ساری کائنات بھی مل جائے جن اور ان دونوں مخلوقات یا کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہم اکبر ہمارا اعلان ہے کہ اللہ سب سے بڑا اس کی بڑائی اور کبریائی جب یہ بیان کی گئی تو ایک شخص نے اس آدان کی توحین کی ہے گویا عقیدہ توحید پر اسے تکلیف ہے اسی وجہ سے عذاوت اور بغز ہے اس میں ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں مشرق پلید ہوتا ہے مشرق گندہ ہوتا ہے مشرق کو عقیدہ توحید سے تکلیف ہوتی ہے پریشانی تو ان کو ہوئی ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے تھے کہ ہم ایک ہیں پریشان تو وہ ہے جن کی دعوت جن کا پیغام کہ ہم مل کر ایک تحریک برپا کرنا چاہتے ہیں ہم مل کر ایک انقلاب لانا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک ہاتھوں کی زنجیر بنا دی تھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پریشان تو وہ ہے ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہمیں تو پہلے سے ہی خبر ہے کہ جب بھی اللہ کی توحید کی دعوت دی جائے گی یہ کہا جائے گا اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے لاہور کے حجویر سے حجمیر سے میرے اسلام آباد کی بری سرکاروں سے دنیا کے جتنے یہ صوفیانہ آستانہ آلیانہ یہ سب کچھ بڑے ہوئے ہیں ان سب سے بڑی ایک ہستی ہے اور وہ وہاویوں کا مشکل کشاہ ہے وہاویوں کا حاجت روا ہے وہاویوں کو غرات دینے والا ہے وہاوی مر سکتا ہے کٹ سکتا ہے بچے یتین کروا سکتا ہے بیوی کو بیوہ کروا سکتا ہے اس کا سوحاق لٹا سکتا ہے لیکن وہاوی کبھی دوبان سے اللہ کی توحید کے مقابلے میں کسی قبر پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے کسی قبر پر رکو نہیں کر سکتا کسی قبر والے کی عزت نہیں کر سکتا کہ یہ قبر پرست ہے لیکن کلمہ مڑتا ہے اور ہماری دوبان میں میٹھے مولویوں کی دوبان میں یہ کلمہ کو مشرق ہے تو اس کے ساتھ مل کر سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہم علن اعلان بماگ دوحل علا وجہ البصیرت اعلان کرتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ مل جائے تمام اولیاء اکٹیہ سہدہ شہدہ سلحہ انبیاء امام الانبیاء سبیت اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کی توحین کرتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ آواز تجھے تکلیف دیتی ہے اہل شر کے دل پر ضرب لگتی ہے اللہ کی کبریائی جب بیان کی جاتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَعَزَّدْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب ایک رب کی کبریائی بیان کی جاتی ہے چہرے مرجا جاتے ہیں غیر اللہ کی نداء لگانے والوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جب ایک رب کی کبریائی